جب دوہزار پندر میں ریلیز کیا گیا تھا اور اسے آئی ایم ڈی بی پر ریٹنگ ملے ہیں سکس پوائنٹ ون سٹار آٹ آف ٹا تو آئیے اب دیر نہ کرتے ہوئے چلتا ہے ہماری آج کی مہو کی ایکسپلینیشن کی اور تو کہانی کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ ینگ سٹر کا گروپ رات کو دیوار فاند کر کسی کی سویمنگ گل میں نہنے کے لیے جاتے ہیں تو جو سنگلز ہوتے ہیں وہ تو نہنے لگتے ہیں اور جو کپل ہوتے ہیں وہ بجانے لگتے ہیں مطلب دبا دبا کر سمبھوک کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی کپلز میں ایک کپل کو سنگلز کی بددوہ لگ جاتی ہے مارک نام کے بندے کی گل فرینڈ اپنی ملائم کچھی اتارنے والی ہی ہوتی ہے کہ گل فرینڈ کا مون بدل جاتا ہے اور وہ مارک کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور پھر مارک کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے تو مارک اپنے ہاتھ کے مارک اپنے اوجار پر چھاپتے ہوئے ہاتھ گاڑی کا استعمال کرتا ہے اور لیپ ٹوپ میں خوب ساری بلو فلم دیکھتا ہے اب جس پرانڈی نے رات کے سمیں گپت انگ پر ویپرید دشا میں گھرشن مبر لگاتے ہوئے ویر رس کلن کیا ہو وہ بھلا صبح جلدی کیسے اٹھ سکتا ہے تو مارک کی موم دوپیر بارہ بجی آ کر اسے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تمہارے انگل اپنی ہونے والی وائف کے ساتھ گھر آنے والے ہیں اور پہنچتے ہی ہوں گے اگلے سیم میں دکھاتے ہیں کہ مارک کے انگل اپنی وائف جینا کے ساتھ گھر پر آ جاتے ہیں اور سبھی ساتھ میں بیٹھ کر ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو جینا انٹی نے بڑے گلے کی ڈریس پہنی ہوئی تھی جس سے جینا انٹی کا سینہ بہت ہی زیادہ چمک رہا تھا اور مارک جینا انٹی کی چچوں پر سے نظر نہیں ہٹا با رہا تھا اور اس کو خود پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا تو وہیں ڈینر کر کے باہر آ جاتا ہے تو باہر اس کی سسٹر بھی ہوتی ہے یہ نہیں ہے وہ دوسری والی ہے تو مارک کی سسٹر جینا انٹی کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ ہے وہ عورت مجھے تو ذرا بھی پسند نہیں آئی سارے راستے دنیا کو دودھ دکھاتے ہوئی آئی ہوگی اور کہتی ہے کہ انگل کو اس سے شاید نہیں کرنی چاہیے وہ تو انگل کی سنگل کو ڈیمیج کر دے گی تو تب ہی وہاں ان کی موم آتی ہے اور کہتی ہے کہ بدتمیج ایسے بات کرتے ہیں بڑوں سے وہ رشیہ سے آئی ہیں تو وہاں کا کلچر ایسا ہو سکتا ہے اور ویسے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں وہ تمہارے انگل کی پسند ہے تو اس پر مارک کی سسٹر کہتی ہے کہ موم ڈریس کے اندر چولی نہ پہننا کون سے دیش کا کلچر ہے انہوں نے چولی تک نہیں پہن رکھی تھی اور کہتی ہے کہ میں تو شادی کے دن دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا پہننے والی ہے تو موم کہتی ہے کہ تم لڑکی ہو کر ایک عورت کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہو تو مارک کی سسٹر کہتی ہے کہ میری بات نہیں ہے موم مارک سے پوچھو اس کی کیا حالت ہو رہی تھی گبارے دیکھ کر تو موم کہتی ہے کہ تمہارے انگل کیا کوئی خاص ہے ان کے لیے بہتری ہے یہ اور دونوں کی دوسری شادی ہے تو اب اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ جینہ آنٹی رشیہ جا کر واپس آتی ہے کیونکہ وہیں رشیہ سے اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گئی ہوتی ہیں کیونکہ جینہ آنٹی کے پہلے پتی سے ایک بیٹی تھی جس کا نام نتاشا ہوتا ہے جینہ اپنی بیٹی نتاشا سے سب کو ملواتی ہے اور نتاشا کی عمر صرف چودہ سال ہی ہوتی ہے اب آگے دکھاتے ہیں کہ مارک اپنے دوست روفز کے گھر جاتا ہے اور وہیں اس سے بہت سارا ڈرکس لیتا ہے کیونکہ مارک اور روفز دونوں ملکہ ڈرکس ڈریوری کا کام کرتے تھے تو اب کچھ ٹائن بعد دکھایا جاتا ہے کہ جینہ اور مارک کے انکل کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر جرچ کے اندر جینہ انکل کی بڑی موچوں کے اندر چیپے ہوئے ہوتوں کو ڈھونڈ لیتی ہے اور انہیں چومنے لگتی ہے لیکن ہم ویورس دیکھتے ہیں کہ نتاشا اپنی موم کی شادی سے کچھ جاتا خاش کچھ نہیں ہے آگے دکھاتے ہیں کہ شادی کے بعد سبھی ساتھ میں لنچ کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی مارک کی موم مارک سے کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ نتاشا کو اپنا گھر دکھا دو اب تو وہ تمہاری گزن سشتر ہے تو یہاں ویورس کہتے ہیں کہ ہاں گھر دکھالو اور گھر دکھاتے دکھاتے مارک نے اپنی ربڑ دکھا دی اس کا ڈر نہیں ہے انہیں اصل میں یہی ہوتے ہیں وہ دلال جو ہمارے سماج میں چھپڑے ہوئے ہوتے ہیں بینہ کسی پیسو کے دلالی کرتے ہیں ان کو بس لڑکے کو لڑکی کے قریب لانا ہوتا ہے اب مارک کیا تھا وہ تو دکھانے لے جاتا ہے نتاشا کو اپنا گھر تو مارک کے روم میں آتے ہی نتاشا مارک سے پوچھتی ہے کہ تم نے اپنے روم میں کسی لڑکی کے ساتھ سمبھوک کیا ہے تو اس پر مارک کہتا ہے کہ تم ابھی صرف چودہ سال کی ہو اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو اس پر نتاشا کہتی ہے کہ میں نے تو سو سے بھی جیدہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے اور مجھے تو بہت زیادہ مجھا آتا ہے مطلب نتاشا سو سے بھی جیدہ لوگوں کے ساتھ ناشتہ کر چکی تھی اور وہیں مارک سے کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ بھی یہی کر سکتی ہوں تو مارک کہتا ہے کہ تمہاری موم نے میرے انگل سے شادی کی ہے تو اس پر نتاشا کہتی ہے کہ میری موم تو خود بہت لوگوں کے ساتھ کر چکی ہے وہ بھی میرے سامنے مطلب آنٹی چینہ نے بھی اپنا نگینہ ڈیمیز کر رکھا تھا تو یہاں مارک یہاں سنگر چوک جاتا ہے کہ رشیا میں یہ سب ہوتا ہے اور ہم ویورز بھی یہاں پر ایک قویتہ پڑھتے ہیں کہ یہ کیسا دیش ہے جہاں پر چڑھتے ہیں ایک فول کا سو سو مالی اب سمجھے انڈیا میں کیوں فیمس ہے یہاں رشیان آٹھ ہزار والی نہیں ہوگی یہ کبھی بھی سنتوشت تو اس قویتہ کے بعد آگے دکھاتا ہے کہ مارک کی موم مارک سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں نتاشا کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے اور کہتی ہے کہ وہ اس شہر میں نہیں ہے تو تمہیں اس کے گھر جانا چاہیے اور وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تو تم اسے یہاں گھماؤ فیراؤ دوستی کرو میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ تلال ہیں تو اب مارک اپنی ماتا جی کی آگے کا پالن کرتے ہوئے نتاشا کے گھر جاتا ہے تو دروازہ نتاشا کی موم جینا کھولتی ہے اور وہیں مارک کو اندر بلاتی ہے لیکن یہاں مارک در بھی رہا ہوتا ہے کہ آنٹی جینا کی کچھی کے اندر کا جیناور کبھی بھی جا سکتا ہے تو اب آنٹی جینا مارک کو اپنے پاس بیٹھاتی ہے اور نتاشا کی برائی کرنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں نتاشا کو کیا ہو گیا ہے وہ اکیلی رہنا پسند کر رہی ہے تو آنٹی کی باس سے ہمیور سمجھ جاتے ہیں کہ آنٹی چاہتی ہے کہ مارک نتاشا کا ناشتہ نہ کھائے بلکہ جینا کا پودی نہ چبائے تو اب وہاں جینا آتی ہے اور وہ اپنی موم کے ساتھ مارک کو دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ کافی دن سے نتاشا کی لڑائی اپنی موم سے چل رہی تھی تو مارک جینا کے پیچھے پیچھے جاتا ہے کیونکہ جہاں چلی مرتی وہاں چلے پجاری تو اب بہار نتاشا مارک سے بتاتی ہے کہ مجھے یہاں لگر میری موم نے میری زندگی برباد کر دی وہاں بس اپنے بارے میں سوچ رہی ہے میرے بارے میں نہیں تو مارک نتاشا کا مون اچھا کرنے کے لیے اسے اپنے دوست روفز کے گھر لے کر جاتا ہے تو یہاں ویورز کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی جی اف یا ہونے والی جی اف کو اپنے دوست سے مت ملواؤ کیونکہ اگر دوست سے ملواؤگے تو زندگی پر صرف ہلاؤگے تو روفز کے گھر آگر نتاشا خوشی محسوس کر رہی ہوتی ہے خوشی محسوس تو کرے گی اگر گل فرینڈ اپنے بوئی فرینڈ کے دوست کی باتوں پر ہنسے تو بوئی فرینڈ کو زمین پر ہی جہانم دکھائی دینے لگتی ہے لیکن ایک انجان لڑکی کسی کی بھی باتیں سن کر ہنس رہی ہو یا مسکرا رہی ہو تو ہم ویورز کا تو تب بھی مند دکتا ہے ہم ویورز تو مر بھی جاتے لیکن موت کیسے آ جائے ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے گلے بھی نہیں لگایا ہے ہمیں تو اب تک کسی نے تو اب آگے دکھا دے گی مارک اور نتاشا روفز کے گھر سے واپس جانے لگتے ہیں تو راستے میں نتاشا روفز کے بارے میں انٹرسٹ دکھانے لگتی ہے اور مارک سے روفز کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے ارے 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 یہ تو ہونا ہی تھا تو مارک بتاتا ہے کہ روفز اپنے گھر میں اکیلہ رہتا ہے اس کے پیرینٹس باہر رہتے ہیں تو یہاں سن کر نتاشا کو کافی اچھا لگتا ہے تو اب مارک نتاشا کو اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے تو یہاں نتاشا کہتی ہے کہ میں کل خود تمہارے گھر آوں گی تو یہاں بھی ورس کہتے ہیں تو اگلے دن نتاشا سائیکل سے مارک گھر آتی ہے تو مارک نتاشا کے سال ڈرگس ڈیلیور کرنے چاہتا ہے تو ڈرگس لینے والے دیوانے تو چچورے ہوتے ہی ہیں تو مارک کے ساتھ نتاشا کو دیکھ کر نتاشا سے کہتے ہیں کہ بھنا ہوا کباب خاؤ گی تو اس پر مارک کہتا ہے کہ اسے ہندی نہیں آتی تو چچورے لونڈے کہتے ہیں تو مارک کہتا ہے کہ اسے رشیان آتی ہے تو یہاں چچورے لونڈے کہتے ہیں کہ کیا تم میرا ولادمیر پودن لینا پسند کرو گی تو مارک اور نتاشا مہاں سے چلے جاتے ہیں اور آگے دکھاتے ہیں کہ اکلے دن پھر سے نتاشا مارک گھر آتی ہے اور اس وار یہ دونوں روم میں ہوتے ہیں تو یہاں نتاشا مارک سے کہتی ہے کہ اسے بھی گنجا پینا ہے تو مارک نتاشا کو سٹا بنا کر دیتا ہے اور پھر یہ دونوں گنجا پیتے ہیں تو اب نتاشا مارک سے پوچھتی ہے کہ کیا میں تمہارا لیپٹوپ یوز کر سکتی ہوں تو مارک کہتا ہے کہ بھرکل کر سکتی ہو تو جیسے ہی نتاشا مارک کا لیپٹوپ اپن کرتی ہے تو اس میں بھلا بھلکی ویڈیوز چل رہی تھی جو کہ مارک بند کرنا بھول گیا تھا تو ویڈیوز دیکھ کر نتاشا سمجھ جاتی ہے کہ مارک کو جوز چڑھایا جا سکتا ہے تو وہے ترنت مارک کے لیپٹوپ میں اپنی آئیڈیو بند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں اور مارک کو گرم کرنے کے لیے وہے اپنی ننگی تصویریں دکھانے لگتی ہے وہ پھر مارک سے پوچھتی ہے کہ لولی کھڑی ہو گئی تو مارک کچھ نہیں کہتا تو پھر نتاشا لیپٹوپ بند کر کے سائیڈ میں رکھ دیتی ہے اور مارک سے کہتی ہے کہ ننگی ہو جاؤں میں لیکن مارک کچھ نہیں کہتا تو نتاشا سمجھ جاتی ہے کہ مارک کو کچھ کچھ ہونے لگا ہے تو وہے اپنی چولی اتار دیتی ہے تو مارک کا اجار 45 ڈگری پر پہنچ جاتا ہے تو پھر نتاشا اپنی کچھ اتار دیتی ہے تو مارک کا اجار 90 ڈگری پر پہنچ جاتا ہے اور پھر نتاشا مار کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور مار کو اس دنیا میں لے کر چلی جاتی ہے جہاں سکون کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور پھر یہاں دونوں پوری طریقے سے مدھوش ہو جاتے ہیں اور مچھلی کی طرح ایک دوسرے کو لپٹ لپٹ کر سمبوک کرتے ہیں تو یہاں لپتا چپٹی دیکھ کر ہم میورز کا اوزار پریشان ہو جاتا ہے اور وہیں قویتہ پڑھتا ہے دیان رہے قویتہ اوزار پڑھ رہا ہے کسی کی یونی پانے کے لئے دردر میں بھٹکتا ہوں روج مہان کولمبس سے بھی جاتا میری ضروری ہے کھوج مجھے اتنا دگی دیکھ کر تم اکیلا مس سمجھنا میرے ساتھ ہیں سنگلز اور ورجن کی ایک بہت بڑی فوج روز سپنوں میں اسے پیلتا ہوں جو سات جنم میں نہ چود ہے صبح سورت سے بھی پہلے ہو جاتا ہے میرا ہوتا ہے یونی گوری ہویا کالی میں نے کبھی مو نہیں موڑا میں تو ہوں ایک شہنسا بس کسی نے نام رکھ دیا لوڑا تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ہے ایک بھائی کا چینل ہے جس پر آپ یوٹیوب سے جوڑی کسی بھی سمجھے کا سامدھان کا ویڈیو دیکھ سکتے ہو آپ اپنی پروپلم کو بھول سکتے ہو لیکن یہ کبھی نہیں بھولتے اسے سولو کر کے ہی سانس لیتے ہیں ایسے ہی ہیں یہ تو چینل کا لنک دیسکرپشن میں دیا گیا ہے جاؤ اور اپنی یوٹیوب سے جوڑی پریشانیوں کو دور بھگاؤ تو اس قویدہ کے بعد ناتاشا ننگی پڑی تھی اور وہیں مارک سے بتاتی ہے کہ وہیں رشیا میں بہت لوگوں کے ساتھ سمجھو کر چکی ہے کیونکہ وہیں سمجھو والی ویڈیوز بناتی تھی اور ننگ کے فوٹو بھی کھچھواتی تھی تو مارک کہتا ہے کہ تم تو تبایف ہو تو ناتاشا کہتے گی نہیں میں نے ان کاموں کے کبھی پیسے نہیں لیے مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے اس لیے میں کرتی ہوں اور جب میری موم پیس ہو گئے لیے مجھ سے یہ سب کروانے لگی تو میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو یہاں مارک کہتا ہے کہ تمہاری موم کیوں نہیں کسی باتی ننگی تصویریں تو ناتاشا کہتی ہے کہ موم کا تو جیری اور ڈوم دونوں ڈیمیج صحیح ہے کون تصویریں دیکھے گا ان چیز ہوگی تو اب آگے دکھاتے گی مارک تو ناتاشا کی لینے کے بعد پاگل سائی ہو گیا تھا اب تو مارک اور ناتاشا دونوں ایک دوسرے کی باؤں میں ننگے نامرجات پڑے رہنے لگے مارک کھائے پینا بھی نہ رہ سکتا تھا لیکن ناتاشا کے ساتھ کیے بھی نہ نہیں رہ سکتا تھا مارک اور ناتاشا دونوں مل کر ڈرس بیشتے تھے اور روز دعو دبا کر سمبوک کرتے اور پھر مارک اور ناتاشا سے پیار ہونے لگا تھا مارک ناتاشا کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اب آگے دکھاتے گی مارک کے انکل اور چین آنٹی باہر کہیں گھومنے کے لئے جاتے ہیں تو مارک کی مون مارک سے کہتی ہے کہ بیٹا جب تک تمہارے انکل آنٹی واپس نہیں آ جاتے تب تک ناتاشا کو اپنے روم میں ہی سلا لینا اب تو مارک کو ناتاشا کے ساتھ تماشا کرنے کا لائشنس مل گیا تھا تو اب بہن ناتاشا کے ساتھ پورے پورے دن کرتا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح ہمیشہ ناتاشا کے سینے سے چپٹا رہتا تو اب ایک روز مارک ناتاشا اور مارک کی مون ٹی وی دیکھنے کو ساتھ میں بیٹھنے کے لئے آتے ہیں لیکن مارک کے فاتر نیو چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر مارک کی مون اپنے ہسمنٹ سے کہتی ہے کہ گھر میں مہمان آئی ہے تو کوئی اس کی پسند کا چینل لگا دو لیکن مارک کے فاتر اس کا سممان کرنا چاہیے اسے اس کے گھر جیسا محسوس کروانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی ہر ضرورت کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ ہم بھی کسی کے مہمان بنیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا برطاو کرے گا تو کیسا لگے گا تو یہاں پر ہمیورس کو لگتا ہے کہ اب تو شاید مارک کے فاتر سمجھ گئے ہوں گے لیکن مارک کے فاتر ابھی بھی تو اب آگے دکھاتا ہے لیکن مارک کے انگل جینا انٹی کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں تو یہاں نتاشا کی موم اسے گھر چلنے کے لئے بولتی ہے لیکن نتاشا کہتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا مجھے یہی اچھا لگتا ہے میں تو یہی رہوں گی اور کہتے گی مجھے یہ ہے ہاؤس بہت پسند ہے تو اس پر نتاشا کی موم کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تجھے ہاؤس نہیں مارک کا مک کی ماؤس پسند آگیا ہے اور تو کیوں بہتا یہاں سے جانے لگی تو تو روز پانی جو نکال رہی ہے تو اس پر نتاشا اپنی موم کو کہتی ہے کہ میں تمہارے جیسی نہیں ہوں تمہیں نے سکھایا مجھے یہ سب کام تو اس پر نتاشا اور اس کی موم میں جبردست لڑائی ہو جاتی ہے پورا گھر دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نتاشا مارک کے گھر سے جانے کا نام نہیں لیتی اور مارک کی فیملی یہ لڑائی دیکھ کر چوک گئی تھی کہ یہ دونوں کتنی بتتمیز ہیں تو یہاں امریکہ کا دلال ہی کہہ دیتا ہے کہ نتاشا تمہیں اپنی موم کی بات سن کر اپنے گھر چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں امریکہ کا دلال سمجھ گیا تھا کہ اس کا بیٹا دن با دن پتلا کیوں ہوتا جا رہا ہے تو یہاں ہم ویورز کہتے ہیں کہ جلدی سمجھ گئی ہو تو ایک دو دن اور رک جاتی تو پوتا ہاتھ میں ہوتا اتنی سپیڈ سے جا رہے تھے دونوں تو اب جینہ آنٹی اپنی بیٹی نتاشا کو لے کر چلی جاتی ہے اور اس دن سے مارک اور نتاشا کا ملنا بند ہو جاتا ہے تو اب نتاشا کی یاد میں مارک مارا مارا فرنے لگتا ہے اصل میں یہاں نتاشا کی یاد نہیں بلکہ برزے ہارمونز کی تعداد تھی تو مارک سے رہا نہیں جاتا اور وہیں نتاشا کے گھر پہنچ جاتا ہے تو یہاں جینہ آنٹی کہتی ہے کہ بیٹا تم تو بہت اچھے ہو لیکن میری بیٹی بلکہ بھی اچھے نہیں ہے تم نے تو بس ابھی اس کے ساتھ کیا ہوگا لیکن وہ تو نجانے کتنے لوگوں کے ساتھ کرو گی ہے تم اس سے دور رہو یہی تمہارے لئے اچھا ہوگا اور وہیں مارک کے موپر دروازہ بند کر دیتی ہے تو اب مارک اور نتاشا کے پیچ آگ بڑھ دی جا رہی تھی دونوں ہی بہت بری طریقے سے تڑپ رہے تھے اور اس آگ کا اند بہت برا ہونے والا تھا تو اب ایک رات نتاشا مار کے پاس آتی ہے اور وہیں اس سے کہتی ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں اور میں کہیں دور جا رہی ہوں اور اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو تم بھی میرے ساتھ چلو تو یہاں مار کہتا ہے کہ تمہیں اپنی موم کے پاس جانا چاہیے تو اس پر نتاشا کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے میری موم کیسی عورت ہے وہ ایک تبایف سے بھی بدتر عورت ہے اور وہیں تمہارے انکل کو بھی دھوکہ دے رہی ہیں اور یہاں بات میں نے تمہارے انکل کو بھی بتائی تھی لیکن وہ نہیں مانے پھر میں نے تمہارے انکل کے ساتھ چوم کے سمبھوک کیا تب انہوں نے مانا کہ ہاں بھر جینا تو بہت ارام ہے مطلب نتاشا نے اپنا پتاشا مار کے انکل کو بھی جٹا دیا تھا تو پھر نتاشا بتاتی ہے کہ اس کی موم روز کئی لوگوں کے ساتھ انجوئے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے انکل اور میری موم کا ڈائیوز ہو رہا ہے تو یہاں سب سن کر مار چوک جاتا ہے لیکن وہاں یہاں جانتے ہوئے بھی کہ نتاشا اس کے انکل کا ابھی لے کر آئی ہے وہاں اس کو اپنے روم میں سلا لیتا ہے لیکن صوبہ وہاں سوچتا ہے کہ نتاشا کو یہاں سے بھیجنے میں ہی فائدہ ہے تو وہاں اپنی ساری سیونگز نتاشا کو دے کر اسے گھر سے جانے کے لیے بول دیتا ہے اور نتاشا وہاں سے چلی جاتی ہے تو اب آگے دکھاتے ہیں مار کے انکل سب سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جنہ نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا اس نے انکل کا گھر اور پیسہ سب کچھ لوٹ لیا اور اس کی بیٹی نتاشا نے بھی ان کے ساتھ سمبھوک کیا دونوں ماں بیٹی نے انکل کو پرباد کر دیا تھا تو اب مار کو روفاس کا کول آتا ہے لیکن وہاں اپنی انکل کی بات سن کر بہت پریشان تھا تو وہاں اس کی کول نہیں اٹھاتا تو کچھ دنوں بعد مار روفاس کے گھر جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں تو نتاشا رہ رہی ہے وہاں یہاں دیکھ کر چوک جاتا ہے تو اس پر روفاس کہتا ہے کہ میں تو تجھے کجریم بار کول کر رہا تھا یہی بتانے کے لیے مار کے یہاں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اب نتاشا روفاس کے ساتھ فس فس کر رہی ہے اور یہاں اس کا دل توٹ جاتا ہے کیونکہ وہاں نتاشا سے پیار کرتا تھا تو وہاں سے روتے ہوئے چلا جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ پیار ویار سب دھوکہ ہے جاتی ہے تو سمبھوک تو کر لینا لیکن تم کبھی مت کرنا پریم پیار پیار میں کیا رکھا ہے بس بگاڑو یونی کا فریم آنگیا بھی تو یہی کرتی ہیں وہے ڈھونڈتی ہیں تاجہ بچے ایک بچے کو نچوڑنے کے بعد وہے اتار دی ہیں اوروں کے کچھے اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر لو اور انسٹاگرام پر فولو کرنا ہے تو لنک دیسکرپشن میں ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ میں من کی بہت ضرور کرنا تو ملتا ہے ہماری اگلی ویڈیو میں ایسے کسی